تنم فرسودا جا پارا باز ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا باز ہجرا 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 تنم فرسودا جا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا باز ہجرا تنم فرسودا جا پارا باز ہجرا یا رسول اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کلامِ ملہ جعبی دلم سبحان اللہ دلم بزمردہ دلم بزمردہ وارا دلوں بزمردہ وارا زیعی سیا اور علماء اکرام کے معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ جعامی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے حسین کے نانا کبھی اگر جعامی کے کوچے سے آپ کا گزر ہو تو جعامی آپ کے نقش نالا ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں سبحان اللہ شیر پیش کرتا ہوں سنیں تنو تنم پر سو تا جا پارا تنو پر سو تا جا پارا بازے گی جرا یا رسول چو سو اے من گزر آری منہ مسکی زینہ تاری چو سو اے من گزر آری منہ مسکی زینہ تاری فیتہ آئے فیتہ آئے نقش نالینات فیتہ آئے نقش نالینات سبحان پر نعر تکبیر نعر رسالة مسر اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت اور سیہ الشہعبی اللہ علیه رحمہ نعر تکبیر زندہ باز زندہ باز کیا کہنے بھائی ہے اے مشاعرہ مقبول ہو گیا بھائی سبحان اللہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کلام کو ابھی تقریباً ایک مہینہ پہلے مدینہ میں نے مدینہ شریف میں گمبت خزرہ کے سامنے پڑھا تو میں نے اس کلام کو لائیو کیا پہلی مرتبہ فیس بک پر حالانکہ میں نے اپنی تصویر نہیں لگایا الحمدللہ اس لئے ہم کہیں بھی رہتے ہیں اپنے شہر تاجو شریعہ کے فرمان کے سائے میں رہے تو میں نے جب اس کو لگایا تو وہاں پہ عظریمیہ کے مریدین نے ایک پورام رکھ لیا جس میں صوفی کلیم حنفی صحابیت مدینہ شریف میں اور پھر وہاں پہ بھی یہ محفر سجی سرکار کی اور سرکار کے روزے کے سامنے ایک حال میں پورام ہوا وہاں بھی میں نے اس کلام کو پڑھا پیش کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر تنم فرسودہ جہاں پار آباز ہجرہاں یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آری چو سوئے من گزر آری منہ مسکی زنہ تاری فیدائے فیدائے نقشنا لین فیدائے نقشنا لین تکو نم جان یا رسول اللہ فیدائے فیدائے نقشنا لین فیدائے نقشنا لین تکو نم جان یا رسول اللہ اور ادارہ آزا کے اصحاب جائے کرام بلکز فریدی بھائی بھائی اللہ سراج تعوانی صلیم بھائی بھائی سب کے دعائیں لیتے ہیں بیکشر اور پیش کرتا ہوں اللہ مابد الرحمان جامی آگے سرکار کی بارگاہ ہمیں ارز کرتے ہیں اے حسین کے نانا روز آنا گناہ کرتے کرتے چہرہ سیاہ ہو گیا میں اپنے گناہوں پہ حیران ہوں یا رسول اللہ بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں یا رسول اللہ شیر پیش کرتا ہوں سنے فیدائے فیدائے نقشنا لین فیدائے نقشنا لین تکو نم جان یا رسول اللہ زکردہ خیش حیران زکردہ خیش حیران سیاہ شد روزہ سیاہ زکردہ خیش حیران سیاہ شد روزہ سیاہ سیاہ پشمانم 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 اے زندہ باد، زندہ باد ماشاء اللہ فرسوتا جا پارا با زہی جرہ یا رسول اللہ زہی کرتا خوش حیران زکر تا خوش حیران سیاہ شد روزیں سیاہ پشے ماں پشے ماں پشے ماں پشے ماں یا رسول اللہ پشے ماں نم پشے ماں پشے ماں ماشاءاللہ مجھے لوگ بولتے ہیں کہ اونیسہ میں شاعری نہیں سنی جاتے الحمدللہ آئیں وہ یہاں دیکھیں مجاہد ملت کے دیار میں دیکھیں الحمدللہ کیا قیفیت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آلہ عزت کے شہر بریلی میں پورام ہو رہا ہے اور وہاں عشق رسول کا کلام پڑھا جا رہا ہے ماشاءاللہ مقتہ سننیں آپ سرکار عبد الرحمن جامی پھر حسین کی نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے حسین کے نانا کل میدان محشر بروز محشر جب آپ گنہگاروں کے لئے بھدرک کے گنہگار مسلمانوں کے لئے دھامنگر کے گنہگار مسلمانوں کے لئے پوری دنیا کے گنہگار مسلمانوں کے لئے اپنے امتیوں کے لئے جب اپنا بازوے شفاعت پھیلائیں حسین کے نانا ناکار جامی کو اس وقت محروم نہ کیجئے گا پیش کرتا ہوں فریدیت آپ سن لیں تنو فرسودا جا پاراواز حجرہ یا رسول اللہ چوبازوے تنو فرسودا جا پاراواز حجرہ شفاعت رہا کشائی برگوں نے گارا چوبازوے شفاعت رہا کشائی برگوں نے گارا محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ کلام کو سمجھا نہیں لیکن ہمارے عالی میں دین جو اسٹیس پہ رونوہ ہیں ان کی تعاویر کرتے ہوئے ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے عوام ہیں انہوں نے جیا بھائی کو بہت 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 مبارک بات دے رہے ہیں سبحان اللہ شکریہ بھائی بہت شکریہ ایک عاشق رسول کا کلام ہے سبحان اللہ بھائی بھائی میں خود بہت اعالی مشاء اللہ آپ آپ کی محبتیں تھی بہت محبتیں تھی اگر میں آجاء ناری تکبیر ناری سالت مسلکی علی حضرت سر زمین کجیع سر زمین کجیع سرکار حضور مجاید ملت سرکار حضور مجاید ملت سرکار حبیب ملت سرکار حبیب ملت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت ناری تکبیر حضور امین ملت ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں اگر میں ایک بات آپ لوگوں سے کہوں تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی آپ لوگوں کو بول دیں اگر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو علماء اکرام بیٹھے ہیں دعا فرمائیں میں رمضان شریف میں بڑے پیر کے ہاں جانے والا ہوں اور بڑے پیر کے ہاں کی خیرات لے گے پھر فاتح کرولہ امام حسین رحمت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جاؤں گا پھر وہاں کی خیرات لے گے مولا علی کے ہاں نجا پشتف جاؤں گا اور انشاءاللہ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی چادر رحمت پکڑ کے آپ کے لئے دعا کرو یا نہ کرو تو بس آگے آگے بیٹھ نื่ کو اس دعا پر کون نہ آجائے مردے اٹھ کے آجائے سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا میں آہستہ 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 آہ رہا ہوں پھر پٹری 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی جلد جلد آپ سب کو مدینہ شریف پہنچا دیں اور جنت میں سرکار امینے ملت کا ساتھ ہی بنا دیں اب دو تین شیر اور میں اسی انداز میں جو مدینہ شریف میں نے دیکھا ایک مہینہ پہلے تو اشار کے ذریعے میں کچھ مہا کی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں بالخصوص فریدی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو بہت سنجید کی صاحب سنن حالا کی جو آپ کا مزاج ہے میں اس مزاج میں بھی آؤں گا لیکن آپ ایک دو تین شیر آپ سن لیں بس ہوئیں ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی